آج چھے ڈیسمبر ہے اور بابری مسجد کی شہادت کا ونتیس سال ہے اور مسلمانوں نے آج یوم سیاہ بھی منایا اور یہاں اجال شاہ میں جلسہ بھی بہرحال منقد ہوا وحدت اسلامی کے جانب سے اور کچھ غیور مسلمانوں نے اپنے دکانات اور کاروبار کو آج بند رکھا ہے میں ان کو سلام کرتا ہوں ان کے اس جذبے کو اور یہ یقین کے ساتھ میں یہ بات کہتا ہوں کہ انشاءاللہ بابری مسجد سے ازائیں بلند ہوگی چاہے کوٹ کے فیصلے کچھ بھی آ جائے کوٹ کا فیصلہ تو ہمارے حق میں ہے کیونکہ کوٹ نے انیس سو انچاس میں مندیروں کو مندیر کو مورتی کو لاکے رکھنے کو کرائم کہا ہے سپریم کوٹ نے انیس سو بیانوں میں مسجد کی شہادت کو بھی جرم قرار دیا ہے تو یہ دو ایویڈنس ایسے ہیں جو مسجد کو سمجھئے کے ساتھ مسجد کے ہونے کا اعلان خود سپریم کوٹ کا ہے اور دوسری جو اہم سمجھئے کے بات ہے کہ آج رام چندر جی کی بات کرنے والے رام چندر جی کی جائے پیدائش اور ان کے پیدا ہونے کے سال کو ذرا دنیا کو بتا دیں کیونکہ سپریم کوٹ نے خود اپنے فیصلے میں کہا ہے کہ رام چندر جی کب پیدا ہوئے اور ان کی پیدائش کا مقام کوئی ڈیفائن نہیں کر سکا ہے اور کوئی سمجھئے اس کا ثبوت نہیں دیا ہے ہم ثبوت دیتے ہیں کہ بابری مسجد پندرہ سو اٹھاویس میں بنی خود سپریم کوٹ نے اس کو تسلیم کیا ہے تو یہ کہ رام چندر جی کہاں پیدا ہوئے کب پیدا ہوئے یہ سمجھئے کہ آج رام چندر جی کے ماننے والے بھی نہیں بتا سکتے تو سپریم کوٹ نے خود اس پر ایک کوشن مارک کیا ہے انشاءاللہ بابری مسجد کی جگہ بابری مسجد رہے گی کیونکہ اللہ کا قانون ہے کہ جہاں مسجد بن جاتی ہے چاہے وہ اس کی شکل کچھ بھی بات میں بنا لی جائے مسجد کی زمین قیامت تک کے لیے مسجد رہے گی اور غلامان مصطفیٰ وہاں انشاءاللہ سجدہ کریں گے تاریخ اس کو بھی دیکھے گی